السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سامینے کرام تجوید القرآن کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہیں آج انشاءاللہ ہم سورت شورہ کے ساتھویں نمبر کے رکو کی تلاوت کریں گے اور اس کے بعد ایک یا دو آیات کی ہم تجوید القرآن کے ساتھ تجوید سکھانے کی کوشش کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوهُمْ هُودٌ اَلَا تَتَّقُونَ اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ اَمِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ اِنْ اَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ اَتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ اَتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ اَتَّقُوا اللَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ اَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونَ اِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُمْ مِنَ الْوَاعِظِينَ إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ سامنے کرام اب ہم چند آیات کو تجوید القرآن کے ساتھ سکھانے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے اِذْ قَوْلَ لَهُمْ سے شروع کرتے ہیں دال جو ہے یہاں پر یہ ایک ایسا لفظ ہے جو کہ قرآن میں یا تجوید القرآن کے اعتبار سے ہم نرم زبان سے پڑھتے ہیں اس کی آواز جو ہے زبان کی نوک اور جو سامنے والے جو بڑے دانت ہیں ان کے کنارے کے ساتھ ہم زبان کو لگاتے ہیں اِذْ قَوْلَ قَوْف جو ہے وہ پور حروف میں ہے اس لئے قَوْف پور پڑھا جائے گا لام کا خیال رکھنا چاہیے کہ لام جو ہے وہ باریک ادا ہونا چاہیے یہاں پر کچھ جگہوں پر جو لام مشدد ہوتا ہے وہ پور پڑھا جاتا ہے لیکن اس کے علاوہ جو لام عام جو لام ہوتے ہیں یا مشدد لام ہوتے ہیں وہ باریک پڑھے جاتے ہیں ایک دو جگہوں پر جو ہے اللہ اللفظ ہے اور اللہم اس میں جو اللہ کا لام پور بھی ہوتا ہے اور باریک بھی ہوتا ہے حرکات کے حساب کے ساتھ تو خیال رکھنا چاہیے پھر جو ہے لہم میں جو میم ساکن ہے یہاں پر اظہار ہوگا یہاں پر اس کے بعد خوا یہاں پر لہم نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ لہم اخوہم جلدی سے جو ہے میم ساکن کا اظہار ہونا چاہیے خوا جو ہے یہ پور پڑھا جائے گا اخوہم اور واو جو ہے یہاں پر واو مدہ ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے ایک علف کی لمبائی کے برابر اس کی آواز کو پڑھنا چاہیے اور میم ساکن کا پھر یہاں پر اظہار ہوگا اور اسی طرح سے پھر واو مدہ کا خیال رکھنا چاہیے اور تنوین کے بعد پھر جو یہ حمزہ آیا ہے یہاں پر تنوین کا اظہار ہوگا اسی طرح سے جو تا ہے یہ یہاں پر باریک پڑھا جائے گا تشدید کا خیال رکھنا چاہیے تتقون اور قوف جو ہے یہ بھی پر حروف میں ہے حروف مستعلیہ مخفم مفخم پڑھا جاتا ہے یہ تو قوف جو ہے وہ پر ہوگا اور واو مدہ کا خیال یہاں پر رکھنا چاہیے اسی طرح آخر میں جو ہے ہم یہاں پر مدیارز وقفی کے قائدے کے حساب سے بھی آیت کو ختم کر سکتے ہیں تتقون کو اور مزید ہم جو آواز کے حساب سے ہم اس کو لمبا بھی پڑھ سکتے ہیں درمیانہ صورت میں بھی لمبائی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں تو اس طرح سے اس آیت کو ہم تجوید القرآن کے اعتبار سے ہم ان حروف کا خیال رکھتے ہوئے مزید باقی جو ہے وہ قرآن کی باقی آیات کا بھی اسی طرح سے تجوید القرآن کے ساتھ سے خیال رکھتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے تو آج کے لیے اتنا ہی دیجئے اجازت پھر اگلے اپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ